اسلام علیکم لیو برڈ ویلی کی اس ویڈیو میں خوش آمدید اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیو برڈ کی پیرنگ کس طرح سے کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال لکھنا ہے جسے لیو برڈ کی بریڈنگ جو ہے وہ متاثر نہ ہو جو بچے نکلیں وہ صحیح نکلیں آپ کے فوراں بیک جائیں لیو برڈز میں دو مین ورائٹیاں آتی ہیں ایک تو رنگ ورائٹی جس کو آئی رنگ ورائٹیز بولتے ہیں اس کے اندر آپ کا آجاتا ہے بلو ماسک بلیک ماسک وائلٹ پرسناٹا موف پرسناٹا لبینو پرسناٹا لوٹینو پرسناٹا اور بھی جتنی آئی رنگ کی پرسناٹا ورائٹیز ہیں وہ اس میں آجاتی دوسری آئی رنگ کی جو ورائٹی ہیں وہ فشری ورائٹیز ہیں جس میں فشر اور موف فشر ایř اور بلو فشر کی پرسناٹا ایک تو یہ آئی رنگ کا آگه جس میں ایک تو پرسناٹا ورائٹیاں ہو گئی اور اس میں فشری ورائٹید ہو گئی دوسری جو مین ایر گریٹی والے creation ورائٹی آتی ہے gjort بourt میں وہ آتی ہے نو رنگ آئی رنگ جسے ہم روزی کولیس بھی بولتے ہیں تو یہ اس میں آپ کا پیچ فیس ہے لوٹینو ہے البینو ہے وائٹ فیس کبالٹ ہے وائٹ فیس موو ہے بلو پنگ فیس موو ہے تو یہ ساری ورائٹیاں جو ہے نون آئی رنگ ہیں ان کی آنکھوں کے گرد رنگ نہیں ہوتا بریڈنگ کے لیے امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ لاؤ برڈ کی کہ آپ آئی رنگ والوں کو نون آئی رنگ والوں کے ساتھ کبھی بھی پیر نہ لگائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بریڈ جو ہے وہ ضائع جائے گی جو بچے نکلیں گے وہ بکار ہوں گے انہیں ہم بولتے ہیں ہائیبریڈ لاؤ ورز جو بچے نکلتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کی کوئی شنافت نہیں ہوتی نہ وہ فشر ہوتا ہے تو نہ وہ بلیک ماسک ہوتا ہے تو نہ وہ لٹینو ہوتا ہے تو اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے آئی رنگ والوں کو نون آئی رنگ والوں کے ساتھ کبھی بھی پیر نہیں لگانا دوسرا آپ کا جو رنگ ورائٹیز ہیں جس میں یہ بلو ماسک ہے یا بلیک ماسک ہے اور ایک فشر ہے ان کا بھی جنگ ہے ان کو آپ آپس میں لگا سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ ان کو بھی آپ آپس میں نہ لگائیں فشر کو آپ جو ہے بلیک ماسک سے یا بلو ماسک سے نہ پیر کریں چونکہ اس میں بھی جو بچے نکلیں گے وہ بھی ان کی کوئی خات چنافت نہیں ہوگی یعنی فشر نکلے گا اگر فشر نکلتا ہے تو وہ بلیک فیس فشر ہوگا تو جو پیروٹی ہے وہ نہیں رہے گی برٹی اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں جو پیرنگ کرتے ہیں اس میں دو ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں اس میں یا تو آپ ایک کیج لیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ ایک پیر میل فیمیل لے لیں اور اس ایک کیج میں ان کو ڈال دیں ٹھیک ہے سنگل پیر کو ایک سنگل کیج میں ڈال دیں اور اس میں رکھیں تو کچھ دیر بعد جو ہے وہ ان کا پیر لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے دوسرا جو طریقہ ہے ان کی پیرنگ کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ ایک کالونی بنائیں کالونی کے اندر آپ ڈیفرنٹ برڈز ڈالیں ٹھیک ہے زیادہ ڈالیں زیادہ ڈالیں اور ارسی میں ان کو خود سے اپنا پیر سیلیکٹ کرنے میں جب وہ خود سے اپنا پیر سیلیکٹ کریں گے نا تو وہ پیر جو ہوگا وہ کمپیٹیبل ہوگا اور وہ بریڈ بھی اچھی کرے گا تو یہ جو ریکمینڈڈ میتھڈ ہے کہ آپ زیادہ برڈ لے کے آئیں اور ان کو خود سے پیر بنانے دیں تو اس صورت میں جو پیر بنے ہوتے ہیں اور جو بریڈ کرتے ہیں وہ اچھی کرتے ہیں اور زیادہ بریڈ کرتے ہیں تو باقی آپ جو پیر لگ گئے ہیں جنہوں نے بریڈ کر لی ہے ان کو آپ لیگا کر دیں جو جنہوں نے بریڈ نہیں کی ان کو آپ سیپریٹ کریں پھر ان کو چیک کریں کہ اگر میل ہے تو اس کے ذاتھ سی میل کو لے کے آئیں یا اگر سی میل ہے میل ہے اب یہ پرابلم اس میں آتی ہے کہ پتا نہیں چلتا ہے ان کی اپیرنس ایک جیسی ہوتی ہے پتا نہیں چلتا ہے کہ کون سے پیر نے بریڈ کی ہے جب آپ پکڑنے جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ کو نہیں پتا چلتا ہے کہ ہم میں نے اس میں سے سیپریٹ کون سے کرنا ہے تو اس کا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ جس پیر نے بریڈ کی ہوئی ہے کہ مٹکی میں یا اس میں بوکس میں رات کے ٹائم جائیں جب وہ پیر اندر مٹکی کے اندر سویا ہوگا ٹھیک ہے اس وقت وہ مٹکی سمیت تو اس کا جو ہے نا مٹکی کیا جو انٹرنس ہے اس پہ ہاتھ رکھیں پیر اندر ہے اور اس کو سیپریٹ کر لیں بچے یا تو آپ ہنسویت کے لیے اٹھا لیں یا پھر آپ خوستر کرا لیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے اس صورت میں آپ آسانی سے جو ہے نا نکال سکتے ہیں اپنے پیر سیپریٹ کر سکتے ہیں جو بریڈر ہوگئے بس ان کو پھر ایک بریڈنگ کیج میں ڈال دیں وہ تو آپ کو کنفرم ہے جو ان کا پیر لگا ہے ان کو بریڈ کریں یا آپ Holy پرسناٹاوریٹی لگائی ہوئی ہے اس میں بلو ماسک ہے میرے پاس موک پرسناٹا ہے وہائلٹ پرسناٹا ہے تو یہ کلونی میں نے لے منٹا بنای ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں نے فشری کی کلونی لگائی اس میں فشر ہیں جیلو فشر ہیں اور تیسری کالونی میں نے جو ہے وہ پیچ فیس کی لگائی بھی ہے لٹینو ہیں پیچ فیس ہیں تو میں نے ان کو رکھا بھی علیدہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں نے ان کو ایک ساتھ بھی نہیں رکھا ہوا تو یہی وجہ ہے کہ یہ ورائیٹیوں میں تھوڑا سا فرق ہے تو ان کو بہتر ہوتا ہے کہ آپ سیپورٹی رکھیں شروع میں میں نے جب بچے لے کے آیا تھا تو میرے پاس دو بچے تھے ایک بلو ماس تھا ایک موف پرسناٹا تھا تو وہ میں نے لٹینوں کی کالونی میں رکھا ہوا تھا وہ وقتی طور پر میں نے رکھا تھا چونکہ میں پاس اتنے بڑے کیج میں کیا ڈالوں گا تو اب میں نے زیادہ بڑز وغیرہ رسلی ہیں اور میں لے کے آیا ہوں تو اب میں نے ان کی کالونیاں جو ہیں وہ بلکل سپرٹ کر دی ہیں تو آپ سے کوشش کریں کہ جو پرسناٹا ورائٹی ہیں ان کو آپ علیدہ رکھیں ٹھیک ہے پچھری جو ہے وہ آپ علیدہ رکھیں اور جو نون آئی رنگ انجزہ لٹینو ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ علیدہ اس کی ایک کالونی بنائیں تو اس میں آپ کا جو ہے بریڈنگ ڈیزلٹ جو ہے بہت اچھا رہے گا اس میں اگر وائلٹ پرسناٹا بلو ماس سے بریڈ کرتا ہے تو یا وہ بلو ماس نکلے گا یا وہ وائلٹ پرسناٹا نکلے گا ان کا سپلٹ ہوگا ٹھیک ہے تو وہ تو ٹھیک ہے اور یلو فیشر اگر آپ لگاتے ہیں تو وہ بھی سپلٹ ہوں گے وہ ٹھیک ہے یا فیشر نکل آئے گا یلو فیشر لیکن اگر آپ بلو ماس کو لگاتے ہیں لٹینوں کے ساتھ تو وہ بکار ہو جائے گی بریڈ اب وہ جو بچے نکلیں گے اس کو نہ تو کوئی خریدے گا مجھے نہیں پتا میں نے کبھی خریدے بیچے نہیں ہیں وہ کہ وہ کتنے کا بچتا ہے یا کیا ہے اس کا ریڈ کیا ہے لیکن وہ بکے گا بھی تو بہت کم ریڈ پر بکے گا اور وہ اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا دوسرا وہ ہوتے بھی جو برڈ نکلتا ہے وہ انفرٹائل ہوتا ہے وہ بریڈ نہیں کرتا تو اس کو بکار ہوتا ہے وہ بریڈ آپ کی ضائع جائے گی آپ کے برڈ کا بھی ٹائم ضائع جائے گا آپ کا بھی ٹائم ضائع جائے گا تو یہ کچھ ہی میں نے اپورٹن ٹپس آپ کو بتائی ہیں کس طرح سے لاو برڈ کی تیرنگ آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے برڈ جو ہیں وہ زیادہ بریڈ کریں اور جو بریڈ آپ کی ہو وہ احمد کا مات کی فوراں دکھ سے دکھ بھی جائے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور لاو برڈ کی پیرنگ کرنے کا طریقہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کے ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویڈسائیت www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اپنے برڈ کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ